اسلام علیکم میں شاہر فشر پر خوش آمدید ہے جب بات کریں گے سیانی کے اپسوڈ میں 93 کی پرامو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ نے دیکھا کس طرح کی رن کو حضر باہب ورننگ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کچھ کیا تو اس گھر میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گی وہی ہے جو ہے سب کا دل جیت جائے جائے سب کا کافی خیال بھی رکھتی ہے زہیب اور اس کے ماں باپ سب کافی خوش ہوتے ہیں اس سے وہی ڈوکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کی طرف کافی ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میری باہوں کی وجہ سے ہوئے دان اور آپ پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت کچھ نصیب ہیں کہ ہم یہ ملی وہاں پر Karenеть topic زہیب سے ہی محبت کرتا تو وہاں پہ نتے ہیں وہ اپنے باپ کی یاد ہاتے ہیں کہ وہ اپنے ماہ سے کہتا ہے کہ میری بابا نتے ہیں کے در مامے کہتے ہیں کہ وہ میرے بابا ورن نصیب نہیں وہیں پہ وہ جائرال سے سمجھتی ہیں اور جو فیضہ ہے وہ کافی پریشان میں جاریک جاتی ہے اس کے ماں باپ اس کے لئے کافی پریشان ہوتے ہیں جارہاں ان کے باتیں سن لیتی آنے والے اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے اس طرح سے جو ہے وہ زہیب سے بات کرتی ہے کہ جب میں گوڑیاں کے دیکھتی تو مجھے میرا بچپن یہاں آتا ہے اور میں جاتے ہوں کہ اگر جو ہے آسیم اور آپی کا رشتہ ہو جائے تو جو ہے وہ کافی خوش رہیں گی وہ جا کے جو ہے اپنے وجہدان سے بات کرتا ہے زہیب تو وہ جو ہے اس بات کے لیے جو ہے اپنی بیوی سے بات کرتا اور جو ہے سب مان جاتے ہیں وہیں پہ آتی ہیں رشتہ لے کر آکے کہتے ہیں کہ اگر آپ جہزت دے تو میں ابھی آپ کی بیٹی کو کل ہی اپنی بیٹی بنا کر لے جاؤں اور دوسرہ وہ حلیمہ سے کہتی ہے تو حلیمہ کہتی ہے کہ تمہیں جل سے جہز اللہ اپنی ادھات سے نوازے گا انشاءاللہ اور دوسری طرف جو ہے کلن جو ہے وہ مو بزور کے رہ دے کیونکہ وہ اپنی ہرکتوں سے بات نہیں آتی ہے اب دیکھنا یہاں والے اپسوڈ میں کیا ہوگا کیا یہ رشتہ کامیاب رہے گا اور دوسرہ کیا جو ہے کیونکہ کی سچائی گائے گی سب کو سامنے ابھی اپنے ریکمنٹ کے ذریعے دیجئے گا